دوستو کلر کے بعد اب ہم جس ایلمنٹ اور ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ویلیو ویلیو کسی بھی ایمیج ویجول فوٹوگراف یا ڈیزائن کے اندر ڈیپتھ ڈیمینشن انٹرسٹ اور ڈراما پیدا کرنے کے کام آتا ہے دوستو ویلیو ایک ایسا ایلمنٹ آف ڈیزائن ہے جس کو عام طور پہ بہت زیادہ ایمپورٹنس نہیں دی جاتی لیکن یہ نہائیت ایمپورٹنٹ ایلمنٹ آف ڈیزائن ہے اور اس کا نہ صرف گرافک ڈیزائن بلکہ فوٹوگرفی اور ڈرائنگ وغیرہ کے اندر بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ہے اگر ویلیو کو ڈیفائن کیا جائے تو ویلیو از لائٹنس اور ڈرکنس آف اینی آبجیکٹ اینی ایریا اینی شیپ اور اینی کلر یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ شیپ یا کلر کی لائٹ اور ڈرک ہونے کو ویلیو کہا جاتا ہے دوستو آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویلیو کیا ہے اور گرافک ڈیزائن میں ویلیو کی کیا ایمپورٹنس ہے دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ویلیو کو میئر کرنے کے لیے ایک نائن سٹیپ کا سکیل استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پہ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک نائن سٹیپ کا سکیل موجود ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سکیل کے اوپر موسٹ لیفٹ پہ وائٹ کلر کا ایک باکس موجود ہے ون نمبر کے اوپر جبکہ موسٹ رائٹ پہ نائن نمبر پہ بلاک کلر کا ایک باکس موجود ہے دوستو ون سے لے کے نائن تک یہ جو تمام باکسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام باکسز بیسیکلی ٹونز کو ظاہر کرتے ہیں وائٹ سے لے کے بلاک تک کی نائن ڈیفرنٹ ٹونز اس وقت آپ کے سامنے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نائن سٹیپ سکیل کو فردر تین کٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے موسٹ لیفٹ پہ وائٹ کے پورشن میں جو تین باکسز ہیں پہلے تین باکسز ان باکسز کو ہائلائٹس کے نام سے جانا گیا ہے موسٹ رائٹ کے اوپر جو تین بلاک کے ساتھ باکسز ہیں ان باکسز کو شیڈوز کے نام سے جانا گیا ہے اور سینٹر میں یعنی کہ میڈل میں جو تین باکسز ہیں ان کو مٹ ٹونز کا نام دیا گیا ہے دوستو بیسیکلی یہ نائن سٹپ سکیل جو ہے یہ ہمیں ون سے لے کے نائن تک ڈیفرنٹ ٹونز کو میئر کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے ہم بڑے آسانی سے اس سکیل کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم وائٹ کے اندر بلاک کو ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک ٹائم پہ وائٹ بلاک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور بلکل اسی طرح سے اگر ہم بلاک کے اندر وائٹ کو ایڈ کرنا شروع کریں تو بلاک ایک ٹائم پہ آکے وائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے وائٹ اور بلاک کے بیچ میں جو سینٹر والا ایریا ہے وہ جو ہے میڈ ٹونز کہلاتا ہے دوستو یہی تین کٹیگریز ٹونز کی شیڈوز میڈ ٹونز اور ہائی لائٹس کسی بھی ویجوال میں کسی بھی ایمیج میں انٹرسٹ اور ڈراما پیدا کرتے ہیں اگر ہم اس سکیل کے اندر سے سینٹر والی جو کٹیگری ہے یعنی کہ میڈ ٹونز اس کو ہٹا دیں ختم کر دیں اور ہائی لائٹس کو شیڈوز کے ساتھ ملا دیا جائے تو دوستو جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو کنٹراسٹ کہا جاتا ہے کنٹراسٹ بزاتے خود ایک پرنسپل آف ڈیزائن کی حیثیت رکھتا ہے دوستو کنٹراسٹ ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی ایمیج یا ویجول کے اندر انٹرسٹنگ ایلمنٹ ایڈ کرتا ہے اچھا اگر اسی طرح سے ویلیو کو کلر کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے تو دوستو جیسا کہ ہم نے ویلیو کی ڈیفنیشن میں جانا کہ کسی بھی کلر کی بھی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے تمام کلرز اپنی ویلیو یعنی کہ اپنی ٹونز رکھتے ہیں اگر ہم واپس آئیں نائی سٹیپ سکیل کے اوپر اور ہم اسی سکیل کو کلر کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ ہم میڈ ٹونز کے اندر کسی ایک پیور کلر کو رکھ دیتے ہیں فور ایکزامپل ییلو اگر ہم وائٹ کی طرف ییلو کے اندر وائٹ کلر ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک ٹائم پہ ایک باکس کے اوپر جا کے ییلو وائٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اس کے برعکس اگر ہم دوسرے انڈ پہ ییلو کے اندر بلیک کلر ایڈ کرنا شروع کریں تو ایک باکس کے اوپر جا کے ایک مقام پہ ییلو جو ہے وہ بلیک کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہمارے پاس ییلو کے شیڈز ییلو کی میڈ ٹونز اور ییلو کی ہائی لائٹس آ جائیں گی لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا کہ ویلیو کا کلر سے اور کنٹراسٹ سے بہت ہی گہرا تعلق ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ویلیو کلر پہ اور کنٹراسٹ پہ کسی حد تک ڈپینڈنٹ بھی ہوتی ہے لیکن دوستو یہاں پہ ایک چیز جاننی بہت ہی ضروری ہے اور وہ یہ کہ ویلیو کا کلر سے اور کنٹراسٹ سے گہرا تعلق تو ہے لیکن بزاتے خود ویلیو نہ تو کنٹراسٹ ہے اور نہ ہی کلر ہے ویلیو اٹس سیلف صرف ٹونز کا نام ہے ڈفرنٹ ٹونز کو ہی ویلیو کہا جاتا ہے ویلیو کا تعلق لائٹنس اور ڈاکنس سے ہے نہ کہ ریڈ ییلو یا بلو سے دوستو اگر ہم بات کریں ڈفرنٹ فیلڈز کے اندر ویلیو کی امپورٹنس کی تو ہمیں یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ویلیو نہ صرف گرافک ڈیزائن میں بلکہ فوٹوگرفی کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کنٹراسٹ کا ذکر کیا دوستو کنٹراسٹ کو بیسیکلی ویلیو کے مدد سے ہی مونیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رد و بدل کیا جا سکتا ہے کوئی بھی فوٹوگرفر جب کوئی فوٹوگراف کھینچتا ہے تو اس فوٹوگراف کو کھینچتے وقت وہ اگر کنٹراسٹ کو ہائی کر دے اور ہائی کنٹراسٹ کا امیج کیپچر کرے تو دوستو وہ امیج نا صرف ڈرمیٹک ہوگا بلکہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بلیک ان وائٹ فوٹوگرفی کو دیکھیں تو بلیک ان وائٹ فوٹوگرافز کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہائی کنٹراسٹ کے امیجز ملتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرمیٹک فیل رکھتے ہیں اب یہ کنٹراسٹ کو جو مونیٹر کیا جاتا ہے یہ ڈیفنیٹلی وائلیو کے مدد سے کیا جاتا ہے لہٰذا وائلیو کی فوٹوگرفی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے اچھا اس کے ساتھ اگر ہم گرافک ڈیزائن کا ذکر کرتے چلیں تو دوستو گرافک ڈیزائن میں بھی فوٹوگرفی اور سکیچنگ وغیرہ کی طرح وائلیو کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ڈیزائن کے اندر کنٹراسٹ کو ہائے کر کے ایک اپورچونٹی ملتی ہے کہ آپ اس ڈیزائن کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ ایلمنٹ ایڈ کر سکیں اس کے علاوہ گرافک ڈیزائن میں وائلیو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور مزیدار کام کرتا ہے دوستو وہ یہ کہ کسی بھی اوبجیکٹ یا کسی بھی شیپ کی فارم کو وائلیو کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے اس کے مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں ڈرائنگ کرتے ہوئے کسی بھی شیپ کو ہم اس کے ہائیلائٹس میٹ ٹونز اور اس کے شیڈوز کی مدد سے ہی ظاہر کرتے ہیں کوئی بھی شیپ اپنے ہائیلائٹس میٹ ٹونز اور اپنی ڈارک ٹونز کے بغیر فلیٹ فیل ہوتی ہے لہٰذا ڈیزائن کے اندر ہم ویلیو کی مدد سے کسی بھی آپجیک کو یا کسی بھی شیپ کو فارم دے سکتے ہیں اس کی تھری ڈی فیل ظاہر کر سکتے ہیں دوستو آئے کام کرتے ہیں کچھ سکیچز اور فوٹوگرافز کی مدد سے ویلیو کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ یہ ایک ویجوال موجود ہے دوستو یہ ایک سکیچ ہے اور اس سکیچ کے اندر بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک راؤنڈ بال ہے اس بال کی فارم کو شیڈوز مٹوز اور ہائلائٹس کے مدد سے نمائع کیا گیا ہے اور اس خوبصورتی کے ساتھ نمائع کیا گیا ہے کہ اس کی راؤنڈ شیپ واضح ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو راؤنڈ شیپ ہے جو راؤنڈ بال ہے اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کا فور گراؤنڈ وہ بھی مٹوز ہائلائٹس اور ڈارکس کی مدد سے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کیے گئے ہیں دوستو ایک اور ویجول دیکھتے ہیں یہ ایک اور سکیچ آپ کے سامنے اس سکرین پر نمائع ہے دوستو اس سکیچ کے اندر آرٹس نے چار مختلف بیسک شیپس کو ڈراؤ کیا ہے ریکٹینگل سرکل سکوئر اور ٹرائنگل لیکن آرٹس نے میڈ ٹونز ہائلائٹس اور ڈارک ٹونز کی مدد سے ان تمام شیپس کی 3D فارم پریزنٹ کی ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوا یہ میڈ ٹونز ہائلائٹس اور ڈارکس یعنی کے ویلیو کے مدد سے ہی ممکن ہو سکا اسی طرح سے اگر ہم اس فوٹوگراف کو دیکھیں جو اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو مین کریکٹر یعنی کہ جو مین سبجیکٹ ہے وہ بزاتے خود ڈارکس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ جو فور گراؤنڈ ہے وہ تمام ڈارک میں ہے جو ٹنل کی والز ہیں ان والز کے اوپر جو لائٹس ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہائلائٹس کر رہی ہیں اور جیسے جیسے ایمیج ٹریول کرتے ہوئے سٹیئر کے اس کی طرف جاتا ہے سیڑھیوں کی طرف تو بہت ہی خوبصورتی سے ڈارک ٹونز جو ہیں یعنی کہ شیڈوز جو ہیں وہ ہائلائٹس کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں اوورال اس ایمیج کے اندر شیڈوز میٹ ٹونز اور ہائلائٹس خاص طور پر کنٹراسٹ یعنی کہ شیڈوز اور ہائلائٹس بہت ہی خوبصورت امپیکٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس ویجویل کو دیکھیں یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت فوٹوگراف ہے اس فوٹوگراف کے اندر بھی ایک ٹنل سے آسمان کا منظر کیپچر کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ ایک کریکٹر بھی موجود ہے اس تصویر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر جو کریکٹر موجود ہے وہ بیق وقت ڈارک ٹونز یعنی کہ شیڈوز اور ہائلائٹس دونوں کے اندر ٹراول کر رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو کریکٹر ہے اس کا جو لور باڈی پورشن ہے وہ شیڈوز کے اندر موجود ہے اور جو اپر باڈی پورشن ہے وہ آسمان کی طرف سے کریئٹ کیے گئے ہائلائٹس کے اندر موجود ہے اور یہی اس امیج کی اصل خوبصورتی ہے یہ بھی ایک ہائی کانٹراسٹ امیج ہے لہٰذا اس کے اندر بھی ویلیو کی مجز سے بہت ہی خوبصورت منظر کریئٹ کیا گیا ہے آئیں نظر ڈھالتے ہیں اپنی اس آخری فوٹوگراف کے اوپر اس فوٹوگراف کے اندر آپ ایک خاتون کو ایمبریلہ لے کے چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ کچھ پلرز ہیں بیک گراؤن جو ہے وہ بالکل ڈاک ہے خاتون کا ڈریس اور اس کی جو ایمبریلہ ہے وہ ہائی لائٹس کو شو کر رہی ہے اس کے علاوہ پلرز کے اندر سے لائٹ چھن کے آ رہی ہے جو کہ ڈاک ٹاؤنز کے اندر یعنی کہ شیڈوز کے اندر بہت ہی خوبصورت ہائی لائٹس پیدا کر رہی ہے اوورال یہ ایمیج بھی ایک ہائی کانٹراسٹ ایمیج ہے اور اس کے اندر بھی ویلیو ایک بہت ہی مزیدار رول پلے کر رہی ہے دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ فوٹوگراف ویجوالز اور سکیچز کے مدد سے یہ چیز دیکھی کہ ویلیو کسی بھی ویجوال کے اندر کتنا خوبصورت امپیکٹ کر سکتی ہے دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر جب ہم کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کریں تو ہمیں ویلیو کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ڈیزائن کے اندر کنٹراسٹ اور ویلیو کو بہت زیادہ احتیاط سے اور بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس طرح سے ہم نہ صرف اپنے ویجوالز کے اندر ڈیپتھ کر سکتے ہیں ڈیمینشن ظاہر کر سکتے ہیں بلکہ کسی بھی اوبجیکٹ کی شیپ اور فارم کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے واضح کیا جا سکتا ہے